اسلام علیکم آپ کی اپنی انوشیہ آپ کے ساتھ تھے اپنی آج کی ویڈیو میں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں شادو آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تک کہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سابر حسین راجپوت کی شکاریات سیریز کی ایک کہانی جس کا نام ہے پیار کے پراتھے بہت منفرد نام ہے دلہن نے اس کے گھر آ کر کہا کہ وہ ان کتوں کو کیمے والے پراتھے کھلانا چاہتی ہے جنہوں نے اس کی کالی قسمت بدل دیئے لڑکی دلن بن کر آئی تو اسے ہمارے کتوں سے پیار ہو گیا دلہ ہمارے کتوں کے لئے چالیس پراتھوں کا نصرانہ لے کر آیا ہر پراتھے میں کیمہ بھرا ہوا تھا ہم نے دلہ کے جانے کے بعد ایک ایک پراتھا کتوں کو کھلایا باقی خود کھا گئے بڑی مزیدار تھے ہمارے کتوں سے دلہ دلن کی یہ عقیدت ایک حادثے کا نتیجہ تھی حادثے سے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میرے بعض کارئین یہ سوچتے ہوں کہ حادثے مجھے ہی پیش آتے رہے ہیں ہر بار ایک نیا ہی قصہ سنا دیتا ہوں عرص یہ ہے کہ حادثے اور عجیب و خریب واقعات سینما ہال میں بیٹھے فلم دیکھتے یا سڑکوں پر لڑکیوں کو دیکھتے یا کمرے میں بند ہو کر فلمی گانے سنتے اور تاش کلتے یا ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہنے سے یا دہات میں چندال چوکڑیوں میں بیٹھے رہنے سے پیش نہیں آیا کرتے اگر آپ شکار کے لیے یا سیر سپاٹی کے لیے ایڈوینچر کے شوق سے اپنے ملک کے جنگلوں اور دہاتی علاقوں میں نکلیں جس طرح ہم نکلا کرتے تھے تو آپ انگریزی کی کہانیوں کے ترجموں پر لانت بھیجیں گے اور آپ کو قدم قدم پر واقعات اور حادثات ملیں گے ہمارا دیاتی علاقہ تو الف لیلہ کی سرزمین ہے آپ کے لیے جو واقعہ یا حادثہ عجیب و غریب یا بے مثال ہوتا ہے وہ ہمارے لیے روز مرہ کے معمولات میں سے ہوتا ہے یہ واقعہ بھی ایک اتفاق تھا جس روز دھلا ہمارے کتوں کے لیے پراتھے لے کر آیا اس سے دھائی تین مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ ہم حسب معمول شکار کو نکلے گیارہ کتے تھے اور چودہ پندرہ لڑکے لڑکوں سے میری مراد نو جوان ہیں ہماری عمریں سولہ سے اکیس سال تھی گندم کی فصل ایک فٹ اٹھائی تھی ہم فارق تھے گاؤں کے مردوں نے تو ہماری حوصلہ افضائی کی دو تین بوڑوں نے نصیت بھی کی اوئے کسی گاؤں میں نہ جانا سنبھل کروئے لڑکو کسی راگیر سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا اور ہماری ماں نے جن کی تعداد ہماری ٹیم کی نفری کے برابر تھی ہمیں باقاعدہ گارل آف آنر دی اور پرجوش گالیوں اور والہانہ دھمکیوں سے ہمیں رخصد کیا ایک نعرہ مشترک تھا جو ہمیں دور تک سنائی دیتا رہا آج تو آلے واپس تیرا کلیجہ ان کتوں کو نہ کھلا دوں تو کہنا ایسا ایک اور نعرہ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہا ہے ڈنگر کھول کر ذرا باہر لے جاتے تو تجھے موت پڑتی ہے اور لپاڑوں میں ویرانوں میں کدھ کڑے لگاتے تجھے موت نہیں پڑتی ہماری ماں ہمیں ایک ایسی چیز سے رایا کرتی تھی جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی وہ کہا کرتی تھی تجھے دو موہی فسی کاٹے فسی سامپ کی نسل بتائی جاتی تھی جس کے دو موہ تھے مشہور تھا کہ اس کا کاٹا ہوا انسان بڑی عذیتناک موت مرتا ہے مگر ہم نے فسی کبھی نہیں دیکھی تھی ایک روز میری ماں کو میری کسی حرکت پر خصہ آ گیا تو اس کے موہ میں جو آیا کہ گزری آخر اس نے خصے سے بے قابو ہو کر کہا تجھے دو موہی فسی کاٹے میں نے اس کے خصے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا بے جی آپ نے کبھی دو موہی دو موہی فسی دیکھی ہے تجھے کاٹے گی نا تو تجھے نظر آ جائے گی ماں نے اور زیادہ بھڑک کر کہا مجھے معلوم ہے وہ کہاں ہوتی ہے میں نے کہا میں آج ہی جا کر دیکھوں گا خبردار ماں نے چلا کر کہا جو تو ادھر گیا تو وہ کاٹ چکتی ہے تو نظر آتی ہے تو نے ادھر کو موہ کیا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گی میری شادی کو ابھی پندرہ سولہ دن گزرے تھے میری بیوی ہنس پڑی اور بولی ماسی جی آپ اپنا خون جلا رہی ہیں اور وہ آپ کے ساتھ مزاد کانے ہیں ماں ڈنگروں کو مارنے والا ڈنڈا اٹھانے کو لپکی میں دوڑ کر کمرے میں چلا گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا میری ماں میری بیوی سے کہنے لگی تو اس کے ساتھ لاد نہ کیا کر اس کے باپ کو میرے لادوں نے بگاڑا تھا یہ جوانی بڑی بری چیز ہے دوسرا آپ نے آپ کو کابو میں رکھنا ورنہ میری طرح پچھتائے گی آج جب میں کبر کے کنارے آ بیٹھا ہوں ماں کی یہ پندوں نصیت اور میری بیوی کی دوی دوی حسی مجھے یوں یاد آ رہی ہے جیسے وہ دونوں میرے قریب بیٹھیوں ہم حسب معمول شکار کو نکل گئے سب کچھ معمول کے مطابق تھا فضا میں ماحول میں دہات کی لامے دودھ وسط میں ہر چیز معمول کے مطابق تھی گاؤں سے دور جا کر ہم ایک وسی نشیب میں اتر گئے کتوں کو ہم نے کھول دیا تھا وہ ادھر ادھر زمین کو سونکتے اور ہر طرف بیتابی سے دیکھتے اور بھاگتے دوڑتے تھے رات کے جانوروں کی بو انہیں پریشان کر رہی تھی اس میں گیدر خرگوش گوہوں اور سہوں کی بو تھی شاید کسی بھیڑیے کی بھی ہو مگر کتوں کو ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا ہم گب شپ لگاتے جا رہے تھے سورج اٹھتا آ رہا تھا نشیب سے ہم اوپر گئے تو سورج کی روشنی میں ہمیں کشمیر کے پہاڑوں کی سفید سفید چوٹیاں دکھائی دینے لگی اوفق کی گولائی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی ہم ذرا سا آگے گئے ہوں گے کہ کتے نے سر اٹھایا اور کان اوپر کر کے دھیمی سی آواز نکالی بف اس نے کہا تھا کہ شاید اسے کچھ نظر آیا ہے تمام کتے اس سگنل کو سمجھتے تھے سب کتے جہاں تھے وہاں رک گئے اور مو اٹھا لیے افزل کا بھولی ٹیم کا لیڈر تھا اس نے ذرا بلند آواز سے بف کہہ کر پوچھا کچھ نظر آیا دونوں تازی کتے ذرا سا بھونکے اور خورا کر دوڑ پڑے ان کے پیچھے پوری ٹیم ہوا ہو گئی ہم نے دور ایک خرگوش کو پھدکتے دیکھا کتوں کے پیچھے ہم سب بھی دوڑ پڑے جب اونچی نیچی زمین اور کھڑ پھلانکتے ہم کتوں تک پہنچے تو وہ سب ایک ہی بل میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے یہ بل ایک کھڑ کی ڈھلانی دیوار میں تھا جس میں صرف خرگوش جا سکتا تھا خرگوش اس میں چلا گیا تھا ہم نے کتوں کو زنجیرے ڈالی اور وہاں سے آگے کو چل پڑے کتے ہمیں پیچھے گسیٹ رہے تھے جہاں ان کا شکار بل میں غائب ہو گیا تھا ہمارا راستہ نیچے جاتے جاتے دو ٹیلوں کے درمیان سے گزرنے لگا ہم نیچے اترتے جا رہے تھے راستہ ختم ہو گیا تو ہم ایک برساتی نالے میں داخل ہو گئے جو بلکل خوشک تھا ہم ریت سے گزر کر پار گئے اور سامنے بہت انچی مٹی کی دیوار کے ایک شگاف میں داخل ہو گئے جہاں سے راستہ اوپر جاتا تھا اوپر گئے تو ہمیں دور سے ڈھول شینائی اور بین کی آوازیں سنائی دینے لگی یہ ہمارے دہاتی علاقے کا بینڈ ہوا کرتا تھا کوئی بارات جا رہی تھی یا ڈولی لے کر واپس آ رہی تھی بارات نظر نہیں آ رہی تھی کہیں نشیب میں تھی پندرہ سولہ دن پہلے میری بارات کے ساتھ بھی انہی تین تین سازوں کا بینڈ گیا تھا اور یہ سارے دوست میری بارات کے ساتھ تھے مجھ پر اس وقت کی ہے جانی اور رومانی کیفیت تاری ہو گئی میرے دوستوں نے کتوں کی زنجیریں کھول دی میں نے بھی اپنے کتے کی زنجیر کھول دی ہمارے کسی دوست نے کہا اوے رکچاف بیٹھ چاف وہ دیکھو گیدڑ ہے نہیں یار کتے لگتے ہم فوراں بیٹھ گئے کوئی سوڑ ڈیڑھ سو گز دور ہمیں تین گیدڑ نظر آئے گیدڑ بہت موتات اور ڈرپوک جانور ہوتا ہے اس طرح دلیری سے کھڑا نہیں رہتا ذرا سی آہٹ پر پوری رفتار سے بھاگ اٹھتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے مگر یہ تین گیدڑ غائب نہیں ہو رہے تھے اچانک دو گیدڑ لڑ پڑے اور تیسرا ان کا تماشا دیکھنے لگا ہم سمجھ گئے کہ ان پر رومانی موڈ تاری ہے اور یہ رکابت کی لڑائی ہے اور تماشائی گیدڑی ہے ان کی لڑائی کی آواز سن کر کہیں سے ایک اور گیدڑ آ گیا اس نے دو ساتھیوں کو لڑتے اور گیدڑی کو فارغ کھڑے دیکھا تو ناک اس کی ناک سے لگا دی جیسے کہہ رہا ہو اگر ذرا فرصت ہو تو چلو گھونکے رائے لڑتے ہوئے دونوں گیدڑوں نے اسے دیکھا اور دونوں اس پر ٹوٹ پڑے ان کے اور ہمارے درمیان درخت اور جھاڑیاں تھی ادھر کسی کی بارات آ رہی تھی تین سازوں کا بین ظالم لو کی شیری تیرے شہر ظالم لو کی شیری تیرے شہر دے بجاتا چلا جا رہا تھا ادھر گیدڑ فیصلہ کر رہے تھے کہ گیدڑی کی ڈولی تینوں میں سے کس کے ساتھ جائے گی مگر ہمارے دو کتوں نے بیعک وقت انہیں دیکھ لیا دونوں نے اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی اور گیدڑوں کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے دوڑ پڑے باقی کتے ان کے پیچھے دوڑے ہم وہیں کھڑے دیکھتے رہے گیدڑ دنیا کی ہنگاموں سے بے نیاز اپنے ہنگامہ خیص مساکرات میں مصروف تھے گیدڑی نے جب کتوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو گیدڑوں کو اطلاع دیگے بغیر بھاگ پڑی ہوئی تینوں گیدڑوں نے اپنے اوپر آنے والے خطرے کی طرف دیکھنے سے پہلے گیدڑی کو دیکھا اور جب اس طرف دیکھا تو ان میں اور دو کتوں میں تھوڑا سا ہی فاصلہ رکھ دیا ایک گیدڑ تو وہیں کہیں غائب ہو گیا دو کٹھے بھاگے جا رہے تھے ہم بھی دوڑ پڑے آگے چوڑی پکڈنڈی تھی بارات نشیبی علاقے سے ابرتی آ رہی تھی گیدڑ اور کتے بارات کا راستہ کاٹنے کو جا رہے تھے بارات کے ساتھ کوئی چالیس آدمی تھے دولہ گھوڑے پر سوار تھا سیرہ اس کے چہرے پر گرا ہوا تھا اس کے علاوہ دو اور آدمیوں آدمی گھوڑوں پر سوار تھے باقی سب پیدل تھے بارات کے ساتھ ڈولی بھی تھی اب اس ڈولی کا رواج بہت کم ہو گیا دہات میں بھی دلہنوں کو کاروں پر لے جانے جایا لگائے شہروں میں تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ڈولی کیسی ہوتی ہے یہ پالکی سی ہوتی ہے جسے چار آدمی اٹھایا کرتے تھے اس پر لال رنگ کے کپڑے چڑے ہوتے تھے اور اس کے پردے بھی لال ہوتے تھے دلہن کو اس میں بٹھا کر لائے جاتا تھا بارات کے آگے ایک ڈول ایک شینائی اور ایک بین کا بینڈ تھا بارات کے ساتھ ایک بولی کتہ بھی تھا جس کی جسامت اور شکل بتا رہی تھی کہ لڑاکائے اور خونخار اس کی زنجیر ایک آدمی نے پکڑ رکھی تھی گیدر پکڑڑی پر پہنچے تو بارات ان کے بالکل سامنے آگئی کتے گیدروں تک پہنچ گئے تھے کتے چونکہ پھیل کر جا رہے تھے اس لئے گیدر بارات سے بچنے کے لئے دائیں یا بائیں نہ ہو سکے اے گیدر دلہ کے گھوڑے کے نیچے چلا گیا اور دو کتے اس تک پہنچ چکے تھے گھوڑے کے نیچے اس پر چھپٹ پڑے گیدر کی چیخ اور کتوں کی ہراہت اور تینوں کا گھوڑے کے پاؤں میں لوٹ پوٹ ہونا ایسا حیبتناک تھا کہ گھوڑا بڑی زور سے ہنہنا کر بدکا اور بھاگ اٹھا دوسرا گیدر باراتیوں میں جا گھوڑا کتوں نے اسے بھی پکڑ لیا گیارہ کتے دو گیدروں پر باراتیوں کی جلوس میں جا کر ٹوٹ پڑے تو باراتی ادھر ادھر بھاگ اٹھے کہاروں نے ایسی گھبراہت میں ڈولی زمین پر رکھی کہ ایک طرف کو زیادہ جھک گئی دلہن باہر آ پڑی اس وقت ہم بھی وہاں پہنچ چکے تھے دلہن کا دپٹہ اتر گیا تھا مجھے اس کا چہرہ آج بھی یاد ہے معصوم اور بھولا سا چہرہ رنگ گندمی اور گورا کے درمیان اور اس کی عمر سترہ اٹھارہ سال ہوگی میں نے اس کا چہرہ یوں دیکھا جیسے بجلی چمکیوں اس نے دپٹہ سنبالا اور بہت تیزی سے ڈولی میں ہائب ہو گئی باراتیوں کو ابھی دلن کی ہوش نہیں تھی کتوں نے جو عوضہ مچایا تھا اس نے بارات کو منتشر کر دیا تھا بلکہ بھگا دیا تھا کتے گیدڑوں کو بھمبور رہے تھے مگر اصل خطرے میں دولا آ گیا تھا میں نے دیکھا کہ دولا کا گھوڑا بے کابو اور مو زور ہو کر سر پٹ دوڑا جا رہا تھا اور دو سوار اسے اپنے گھوڑوں سے دائیں بائیں سے روکنے کے لیے گھوڑے دوڑائی جا رہے تھے تینوں گھوڑے تندرست اور اچھی نسل کے تھے دولا شاہ سوار معلوم ہوتا تھا ورنہ کبھی کا گر چکا ہوتا اس کا گھوڑا ایک وسی چکر میں دوڑا جا رہا تھا بہت بری طرح ڈرا ہوا تھا کچھ باراتیوں کی توجہ ادھر ہو گئی تھی باقی ہم پر برس پڑے تھے سب شور کر رہے تھے کتے گیدروں کو مار کر ایک طرف لے گئے انہوں نے ان کے ٹکڑے کر لیے تھے مجھے یہ ڈر تھا کہ دولا گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا رہ گیا تو وہ بہت بری موت مرے گا اور یہ خون ہمارے ساروگا باراتیوں نے ہمیں محاصرے میں لے لیا ان میں سے چند ایک کے پاس رنگدار دستو والی کلھاڑیاں تھی ماری ٹیم میں تین کلھاڑیاں تین چار مضبوط ڈنڈے اور اتنی چاکو تھے البتہ ہمارے پاس گیارہ کتے تھے ہم چودہ پندرہ تھے اور وہ چالیس کے لگ بھگ وہ ہمیں ڈانٹ ڈپٹ رہے تھے اور بدلہ لینے کی باتیں بھی کر رہے تھے ان میں سے ایک نے کہا سب کو یہیں لٹا لو ہم صلح صفائی کی خاطر دوبک رہے تھے اس باراتی کے مو سے یہ الفاظ نکلے تو ہمارے ایک دوست افزل نے کلھاڑی اچھال کر کہا آگے آو جس کی حمد ہے کسی نے مو سے گندہ لفظ نکالا تو یہاں سر کھل جائیں گے ہمارے کتے تم سب کی بوٹی بوٹی کر دیں گے گھوڑے ہماری نظروں سے اوجل ہو گئے تھے ایک باراتی نے بڑا خوخار اور لڑاکا کتہ پکڑ رکھا تھا اس نے دیہاتیوں کی طرف چیلنج دیہاتیوں کی طرح چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا اوے ہمیں کتوں سے ٹراتے ہو میرا بھولی تمہارے ایک بھی کتے کو زندہ نہیں رہنے دے گا کھول دے سے پھر افزل نے کہا اور باراتیوں کے نرخے سے نکل کر اپنے کتے کو پکارا میں نے اپنی کہانیوں میں افزل کے بھولی کا کئی بار ذکر کیا اور اس کے کارنامے سنائے ہیں یہ کتہ ٹیم کا لیڈر تھا ہوں خار اور تجربہ کار باراتی نے جوش میں آ کر ہماکت کی کہ اپنا کتہ کھول دیا وہ پہلی ہمارے کتوں کی طرف لپک رہا تھا ادھر سے افزل کا بھولی آ گیا دونوں بھولی ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے ہمارے دوسرے کتوں نے ایک اجنبی کتے کو اپنے لیڈر سے لڑتے دیکھا تو وہ سب باراتی کے بھولی پر چپٹ پڑے شکار نے اور ہماری تربیت نے کتوں میں باہمی پیار پیدا کر رکھا تھا ہم نے اس محاورے کو جھڑلا دیا تھا کہ کتے کا کتہ ویری ہوتا ہے ذرا سی دیر میں یہ حال ہو گیا کہ باراتی کا بھولی گیارہ کتوں میں نظر نہیں آتا تھا باراتیوں نے شور مچا دیا کہ کتوں کو پکڑو ہم کتوں کو پکڑنے لگے باراتی کے بھولی کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا لیکن افزل کا بھولی اس کے پیچھے جلا گیا باراتی کا کتہ دلن کی ڈولی میں جا گھسا دوسری طرف سے دلن باہر کو بھاگی افزل کا کتہ بھی ڈولی کے اندر چلا گیا ہمارے ہاتھوں سے تین کتے خصے سے بے کابو ہو کر چھوٹ گئے ڈولی کے اندر مارکہ ہو رہا تھا یہ تین کتے بھی ڈولی کے اندر چلے گئے باراتی کا بھولی معمولی کتہ نہیں تھا اگر اس کا مقابلہ اکیلے افزل کے بھولی سے ہوتا تو باراتی کا کتہ یقینا جیت جاتا مگر وہ اتنے سارے کتوں سے ایسا ڈرا کہ ڈولی سے نکلا اور چیختہ چلاتا ایک طرف کو دوڑ پڑا ہم نے اپنے کتوں کو پکار پکار کر روکا اور زنجیریں ڈالی وہ آ رہے ہیں کسی باراتی کی آواز سنائی دی اس نے گبراہٹ کے لہجے میں کہا اللہ خیر کرے جمادار صاحب زخمی ہے آج کل فوج میں جمادار کو نائب صوبیدار کرتے ہیں مگر خیر نہیں تھی سب نے ادھر دیکھا دولا کو ایک سوار نے اپنے گھوڑے پر اپنے آگے بٹھا رکھا تھا دولا کا سر ڈول رہا تھا دور سے نظر آ رہا تھا کہ اس کا چہرہ خون سے لال ہے سر پر پگڑی اور سہرہ نہیں تھا دوسرے سوار نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی اس سوار نے دور سے کہا ان لڑکوں کو جانے نہ دینا ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا فوٹوہار کے دہات میں بیستی اور خون کا بدلہ خون ہوتا ہے ہم ان کی انتقامی کاروائی سے ڈرنے والے نہیں تھے ڈر یہ تھا کہ وہ ہم سے تعداد میں بہت زیادہ تھے دیکھ لیں گے یار کیا کریں گے میرے دوست چہباس نے کہا باراتیوں میں آ کر دولا کو زمین پر چادر بچھا کر لٹا دیا گیا میں نے پہلے تو اس کا چہرہ دیکھا چہرے پر گہرہ لال خون تھا جس نے اس کے کپڑے اوپر سے نیچے تک لال کر دیئے تھے اس کے سر پر نظر پڑی تو مجھے سر کے آدھے بال سفید نظر آئے خون میں ڈوبے ہوئے چہرے سے اس کی عمر کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا اس کے ہاتھ نظر آئے جو کسی جوان آدمی کے ہاتھ نہیں تھے لڑکی نوجوان تھی اور دولا بوڑا باراتی دولا کے اردگرد بیٹھ گئے اور باقی اوپر چھک گئے میں دولا کی ڈولی کے ساتھ لگا کھڑا تھا دولا کے گرد حجوم کیے ہوئے باراتیوں نے مل کر کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر آوازیں سنائی دیں بیچاری کی ایسی لکھی ہوئی تھی دیکھو کہاں آکے دم دیا اور دو تین باراتی انچی آواز میں رونے لگے جمہ دار مر گیا تھا میرے قریب سے نسوانی آواز آئی مر گیا میں نے دیکھا دولا نے ڈولی کے پردے سے مو باہر نکال رکھا تھا اللہ کو ایسی منظور تھا میں نے کہا خدا نے میری سن لی دولا نے پردہ گراتے ہوئے کہا ڈولی کے اندر سے اس کی آواز آئی اسے میری آخ پڑھی ہے میں سمجھ گیا اس نوجوان لڑکی کو بوڑے کے ساتھ بیع دیا گیا تھا مگر وہاں مجھے اس مسئلے پر غور کرنے کی مولت نہیں تھی دولا کے گوڑے کو ہمارے کتوں نے ڈرایا تھا اور دولا گوڑے سے گر کر مر گیا تھا مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ ہمیں اس کی کیا سزا ملے گی دولا کی موت کا افسوس اتنا زیادہ ہوا کہ میرا دل بیٹھنے لگا اتنے میں باراتیوں نے ہمیں للکارنا شروع کر دیا ان میں جو بڑی عمر کے اور دانشمند تھے وہ کہہ رہے تھے کہ لاش کے ساتھ ان سب کو تھانے لے چلو باراتیوں میں خون کا بدلہ خون کے اصول کے پابند زیادہ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک کے بدلے ہم میں سے چار کو قتل کریں گے ایک بوڑے نے ہم سے ہمارا گاؤں پوچھا ہم نے اپنے گاؤں کا نام بتایا اور تین چار بزرگوں کے نام بھی بتا دیئے یہ علاقے کے نامی گرامی بزرگ تھے ذات بھی انشی تھی ان کے نام سن کر باراتیوں میں خاموشی سی چھا گئی کسی نے کہا کہ ان کے گاؤں چلو مگر جوشیلے باراتی وہی انتقام لینے کی باتیں کر رہے تھے ہم نے انہیں بتایا کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں گیدر گھوڑے کے قدموں میں چلا گیا اور کتوں نے اسے وہاں جا پکڑا ہم تو دور تھے جوشیلے باراتی ہمیں ہی قصور وار ٹھیرا رہے تھے اور بزرگ قسم کے باراتی انہیں روک رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ لاش اور ان سب کو تھانے لے چلو صورتحال خاصی مخدوش ہو گئی تھی ہم سب کا جوان خون تھا اور ہم باری باری ان کی للکار کا جواب للکار سے دے رہے تھے ہم نے اعلان کر دیا کہ ہم تھانے نہیں جائیں گے آؤ زور آسمال ہو بگر ان کا آدمی مارا گیا تھا ان کی رگوں میں بھی پوٹھوہاری خون تھا بہت عداد میں زیادہ بھی تھے ان کے تیور بتا رہے تھے کہ مرنے مارنے پر تلے ہوئے ان کے لئے ممکن نہیں تھا کہ ہمیں تھانے لے جاتے تھانہ وہاں سے چھ میل دور تھا کسی ایک یا دو آدمیوں کو گسیٹ کر لے جایا جا سکتا ہے چودہ پندرہ جوانوں کو وہ کیسے لے جاتے باراتیوں کے گھوڑے الگ کھڑے تھے آپ نے میری کہانیوں میں ایک نوجوان کا نام پڑا ہوگا جسے ہم موٹر کہا کرتے تھے دماغی اور جسمانی لحاظ سے غیر معمولی طور پر تیز اور پھرتیلہ تھا ایک گھوڑا اس کے قریب کھڑا تھا موٹر نے تیز رفتار موٹر کی طرح حجوم سے نکل کر جسٹ لگائی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا اس نے کہا نہ تھانے جانا نہ یہاں سے بھاگنا میں سارے گاؤں کو ساتھ لے آتا ہوں اور اس نے ایڑ لگا دی گھوڑا بہت اچھا اور موٹر اچھا سوار تھا پلک چھپکتے نظروں سے اوجل ہو گیا ابھی گالی گلوچ شروع نہیں ہوئی تھی دھمکیوں اور للکار کا تبادلہ ہو رہا تھا اور بزرگ باراتی درمیان میں کھڑے تھے ہمارا ایک دوست گاؤں والوں کو بلانے چلا گیا تو بزرگ باراتیوں نے کہا کہ لاش ان کے گاؤں لے چلو وہاں سے تھانے چلے چلیں گے بڑی مشکل سے انہوں نے جو شیلے باراتیوں کو ہمارے گاؤں چلنے پر آمادہ کیا بارات دولی سمیت ہمارے پیچھے پیچھے چل پڑی دولا کی لاش گھوڑے پر ڈال لی گئی مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا ڈھول باجے کے ساتھ جاتی بارات چنازے میں بدل گئی تھی لیکن افسوس کا مطلب اتھیار ڈالنا نہیں تھا ہم سب مقابلے کے لیے تیار تھے ہمیں اپنے کتوں پر بھروسہ تھا کتے باراتیوں کا برا حال کر دیتے گاؤں سے ہم کچھ دور ہی تھے کہ ہمارے گاؤں کے کم و پیش پچیس تیس آدمی کلہاریاں لاتیاں اور برچیاں اٹھائیں ادھر آتے نظر آئے وہ دوڑے آ رہے تھے گھوڑا جو موٹر لے گیا تھا اس پر ہمارے گاؤں کا ایک بزرگ سوار تھا ان کے پیچھے بہت سی عورتیں دوڑی آ رہی تھی یہ ہماری مائیں بہنیں تھی ادھر باراتیوں میں سے آوازیں سنائی دیں بھاگنا نہیں بھائیو سر کھول دو ان کے ہم سب ایک طرف ہو گئے اور کتوں کی زنجیریں کھولنے کے لیے ان کے پٹوں پر ہاتھ رکھیں ہم خون ریز مارکے کے لیے دونوں پارٹیاں قریب آئیں تو دونوں طرف کے بزرگ درمیان میں آ گئے ہمارے بزرگوں نے باراتیوں سے کہا کہ ان میں سے جو اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں انہیں بہادری دکھانے کا پورا موقع دیا جائے گا پہلے یہ بات کر لو کہ ہوا کیا ہے تاکہ تم میں سے کسی کو یہ افسوس نہ رہے کہ حرام میں اس کا سر کھل گیا اتنے میں ہماری ماں بہنیں بھی پہنچ گئیں اور باراتیوں کو للکارنے لگی اگر ہمارے لڑکوں پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو اس کی انتڑیاں بکھیر دیں گے عورتوں کو ڈانٹ ٹپٹ کر خاموش کرایا گیا پانچھے ماں کے پاس جن میں میری ماں بھی شامل تھی لاتھیاں تھی لاش زمین پر رکھ دی گئی اور دونوں طرف کے بیان شروع ہو گئے عورتیں جو اپنے لڑکوں کے لیے لڑنے مرنے کو آئی تھی ڈولی کے گرد جمع ہو گئی اور دونوں طرف سے پردے ہٹا کر دلن کا دیدار کرنے لگی ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہمارے لڑکوں نے دلہ کے گھوڑے پر اور بارات پر حملہ نہیں کیا تم لوگوں نے دور سے دیکھ لیا تھا کہ گیدڑ اور کتے بارات کے راستے میں آ رہے ہیں تو تم رک جاتے لڑکوں نے تو گیدڑ سے نہیں کہا تھا کہ وہ دلہ کے گھوڑے کی ٹانگوں میں جا چھپے باراتی کہہ رہے تھے کہ لڑکوں کی خلطی سے دلہ مرا ہے حاصل بیس مباعثے کے بعد ہمارے بزرگوں نے کہا تھانے کا راستہ تم لوگوں کو معلوم ہے جاؤ پرچہ لکھوا آؤ ہمارے لڑکی شکار پر نکلے ہی نہیں تھے یہ سب گاؤں میں تھے تمہارا کچھ نہیں بنے گا ذرا سوچو اور بتاؤ کہ ان لڑکوں میں دلہ کا قاتل کون ہے کس کے نام کا پرچہ کراؤگے اگر تم لوگ لڑکوں کو ساتھ لے جانے کی سوچ رہے ہو یا بدلہ لینا چاہتے ہو تو تمہارے دولہ کی لاش کے ساتھ ساری بارات کی لاشیں پڑی ہوئی ہوں گی سوچ لو آج کے لیے بس اتنا ہی انتہائی دلچسپ کہانی ہے اور میری طرح آپ پیپے سبری سے اس کی اگلے پارٹ کا انتظار کریں اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت جانے خوش رہیں شادو آباد رہیں ہستے مصفراتے رہیں اللہ حافظ اللہ نگے بان